نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں باسکر سماچار اور میرون راٹی ایک بار پھر سے آپ تمام درسوں کو کا سواگت کرتا ہوں باسکر سماچار کی چناؤی یاترہ اس وقت موجود ہیں بڑوت ویدان سبا میں اور جہاں پھلال ہم کھڑے ہیں یہ بڑوت سہر کا پٹی چودران کے کشپ اور بالمی کی اس محلے میں جوئنٹ رہتے ہیں اور پھلال یہ سب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے چناؤی چرچہ کریں گے جانیں گے ان سے کی اب کی بار ویدان سبا چناؤں کو لے کر ان سبی کا قیامت ہے اور یہ کس کی سرکار دیکھنا پسند کریں گے میرے ساتھ میں تاو جی کھڑے ہیں میں شروعات ہی نیسے کر لیتا ہوں تاو جی کیا نام ہے آپ کا راج کمار راج کمار جی چناؤں آ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کیسا ماہول ہے جکھو جی ہم تو بی جی پی کے ساتھ ہیں بی جی پی کے ساتھ ہیں اچھا کیا کاران ہے کیوں بی جی پی کو پسند کرتے ہیں بہت گنڈا گردی ختم کر دی چلتے لڑکوں کو وہ کر دیا بلگل بہت بڑیا کر دیا یوگی جی کے ساتھ سنتوشت ہے آپ کا کیا نام ہے میرے نام سنجے بانوی کی پردھان پٹی چودران سے میں یہاں کا میں بھاج بھائی کو شروع سے ہی بورٹ دیتا ہے میں دیتا ہے رہوں گا اور یوگی مکھے منتری دوبارے بنیں گے موڈی دیش کے پردھان منتری دوبارے بنیں گے اور یہ گنڈا گھردی جو لڑکی سکول کی جاتی ہے نا سب ادھر 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 اکتے ہیں وہ گنڈا گھردی ختم ہو نی چاہیے بس اور دیش کا پردھان منتری موڈی ہٹنا نی چاہیے بس اسے بس جتانا چاہیے اچھا اگر یہاں کے لوکل بودھوں کی بات کریں ویدھاک جی ہے کے بھی ملک جی اچھے انسان ہے اور مانے بہت اچھے ہیں بہت بڑی ہے بیسے کمبل کا پھول کھلے گا کھلتا ہی رہے گا پس آپ کا کیا نام ہے آپ کس کے ساتھ ہیں تو بھی بھی چاہتے ہیں کہیں نا کہیں آگے آجیں تھوڑا کہیں نا کہیں پہلے مانا جا رہا تھا کہ جو آپ بالمی کی سماس سے کشف ہے اچھا پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ کشف سماس اور یہ بالمی کی سماس سب بہنجی کو ووٹ کرتا تھا ہاتھی پہ ووٹ کرتا تھا یہ کتنی بات ٹھیک ہے ہم تو انہیں کے ساتھ ہیں جب سے یہاں بڑی ہے کام کرتے ہیں جب پہلے تو سب بسپا کو ووٹ کرتے تھے نہیں ہم نے کسی کو ووٹ نہیں کرتے ہم نے دو بڑیا لگا ہم تو جتے ہیں اب یہ بڑیا لگا ہم تو نہیں دے ان کے کام سے سنتوشت ہے آپ چلیے ادھر یوہا بھی کھڑے ہیں کچھ یوہاو سے بھی جان لیتے ہیں ان کا قیامت ہے کیا نام ہے آپ کا جی لاغن چناؤ آ رہا ہے کچھ چونا آ رہا ہے اور سرکار بھی اچھے ہونی چیئے جو ہونی چیئے اور اچھے سرکار ہونی چیئے جو سب کے محتوے میں ہوں ملک جو اچھا کام کرتا ہو اور چناؤ جیسے یہ ہے یہ اچھا چناؤ جو لڑے گا اچھا ووٹ کس کو دیں گے مگر جو سرکار اب ہے فلال ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سرکار پھر دوبارہ یہی آنی چاہی ہے سرکار دوبارہ آنی چاہی ہے اچھا کام کیا ہے سرکار نے سرکار نے بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے یہاں کے روڈ بہت اچھے بنوائے ہیں اور ہر محلے اور گلی میں لائٹے وغیرہ پہلے سے اچھے آ رہے ہیں اور یہ آپ جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا بہت بڑے بننا ہے اور جو ہمارے کام رکھے ہوئے تھے یہ بھی ہو گیا ہے آپ سے بھی جان لیتے ہیں آکاس کیسا ماؤل لگ رہا ہے کس کے پاکس کا ہے بھاجپا کو بول لیں روزگار کی بات کریں روزگار تو کوئی بھی ہو جاؤ کوئی کچھ کھانوں کو نہیں دیتا صحیح بات تو ہی آئے جی پر بھاجپا بھی جائے گی سرکار نے کیا کام اچھے کرائے جو کام بتائیں گے بھاج روڈ وغیرہ یہ لائٹ وغیرہ یہ سب اچھے چل لیے مہنگائی تو بھول ہو رہی ہے چناؤ کی بات کریں چناؤ میں جو رام مندر کا مددہ ہے وہ کتنا پر بھائی رہے گا بھائی ہے جی رام مندر کا جی رام مندر بننا چاہیے اور کوئی سرکار نہیں کرسی بھاجپنہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاپ ملے گا بالکل ملے گا سو کے سو اگر کورونا کال کی بات ابھی میں ان سے بھی پوچھ رہا تھا کوئی ایسا کام بتے جو کورونا کال میں سرکار نے اچھا کیا جو سب ہی کے جوان پر ہے فیلال تو یہ جی کورونا کال میں سب بھوکے مرنے کے کاغار پر آئے گئے تھے اور سب کچھ انہوں نے دان کیا پس سیر کے ہمارے چیئر میں نے راسنوں نے دیا اپنی جیب سے دیا یہ چناؤ ویدھائی کی کا ہے اگر نگر پالی کا کا ہوتا چناؤ کا محول بہت اچھا ہے جی کیونکہ سرکار نے بہت کام کیا ہے ہمیں بجلی دی ہے پہلے بجلی نہیں آتی تھی بلکل بھی گنڈا گردی بہت ختم کی ہے کیونکہ ہمارے مہا بہن ایسے نہیں جاتے تھے اب رات کو 11-12 بجے تک ہمیں آسکتے ہیں ہمیں کوئی جکت نہیں ہے اور ایک روڑ کا کام کر آئے کیونکہ ہمیں پہلے دلی جانے میں تین سے چار گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن اب ایک ڈیٹھ گھنٹے ہمیں دلی پہنچ جاتے ہیں ویدیاغ جی سے ملے ہو کبھی ہمیں دیاجی سے ملے ہم کے پی ملی جن کبھی انہوں نے بھی وکاس کاری کر رہا ہے اور سب کو مان سممان بھی دیتے ہیں جب بھی جاتے ہیں وہ کام کرواتے ہیں اچھا آپ نے بھی اتنی تاریف کر دی تو واقع میں سب کام ہوئے ہیں جس سرکار کی ہم بات کر رہے ہیں اسی سرکار کی منتری اور اترانچل میں جا کے گورنر بنی اور گورنر بننے کے بعد وہ کہتی ہے یادی اس دیش میں تھانے میں جانا ہے تو پانچ بجے سے پہلے مہیلا جائے پرنا سرکشت نہیں ہے میں اسی سرکار کی بات کر رہا ہوں تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اس دیش میں مہیلا کتنی سرکشت ہے جب جس سرکار کا نیتا یہ کہتا ہو اور وہ بھی مہیلا یہ کہتی ہو کہ اس دیش میں مہیلا اتنی سرکشت نہیں ہے کہ وہ تھانے میں پانچ بجے کے بعد جا سکے تو ہم کیسے کہہ دیں گے اس دیش سرکار میں مہیلا سرکشت ہے اور سب سے بڑی گھٹا مہیلا ہوگی تو آپ نے دیکھی ہوگی ابھی کچھ سمجھ پہلے ہاتھ رس کے اندر ایک مہیلا تو کتنی بری طریق سے اس کی گردن توڑی گئی اس کی ریڑ کی ہڈی توڑی گئی اس کے بعد اس کا ریپ کیا گیا اور گینگ ریپ کیا گیا آپ مجھے بتائیے کس سرکار میں ایسا ہوا ہے جو یہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گاؤں میں اچھے چلنا ہے اگر بات کرے انہوں نے کہا کی سرکشتہ ویوشتہ نہیں ہے جی پہلے سے جو پہلے سرکار میں تھی جو سرکشتہ وہ سرکار میں جو ہو بھائی ہے نا کرانہ کا دیکھ لو آپ کرانہ میں لوگ پلان کر رہے تھے اب اگر بات بڑوت ویدھان سبھا کی کرے تو بہتر رہے گا تو بڑوت ویدھان سبھا سرکشت محسوس کر رہے ہیں نہیں بڑوت ویدھان سبھا سرکشت محسوس کر رہے ہیں رات کو بارہ ایک بجے تک رام ساتھا ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے پہلے کیا دکت ہوتی پہلے دکت ہوتی رات کو دس بجے کوئی کسی کے بھائی کسی کے پیسے خود جاتے تھے تو چھوڑی ہوتی تھی اس طرح کے دے کیا ماہول لگ رہا ہے چناؤ کا ماہول باقپت کے اندر ابھی بھی ایک ویپاری سے لوٹ ہوئی ہے ایک بس پہ نیتا کہ یہاں جو ہے اس کی گاڑی بھی لوٹ لی گئی اس کے جو ہے پیسہ بھی لوٹا گیا ایسی گھٹنا اس سرکار کی بتا رہا ہوں میں میں تو ترک دے رہا ہوں آپ دو نا میرے جواب آپ سرکار کی بات کر پریورتن ہے اس بار ساسسو کسانوں کی ہتھیاری سرکار کو چھوڑنے والے نہیں تو کس کا ماہول لگ رہا ہے پشم اتر پردیس میں گھٹ بندن کی سرکار بنے گی جیسے بتا جاتا ہے کہ پشم اتر پردیس میں گھٹ بندن کا مجبوط استعم رہا ہے پہلے وہ استعم کمجور کیوں ہوا کیا کاران رہا ہے وہ کاران رہا ہوگا لیکن آج کی ڈیٹ میں کوئی کمجوری نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں پوری مجبوطی کے ساتھ چناؤں لڑ رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں باقپت کی تین سیٹوں پر جوڑدار ویجائے ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ جین چودری سبی کے مددوں پر کھرے ہوتا رہے ہیں بلکل جین چودری جی نے انسوسی تورک کا مددہ بھی لیا ہے جین چودری جی نے بہجنوں کے مددے پر بھی کام کیا ہے جین چودری جی سرکار بنانے کے بعد جو ان کا بائلو جا اس میں تو انہوں نے خود کا ہے کہ دیش کی سو بڑی یونیورسٹیوں میں سب تو بے روزگار بٹھائے دیئے جتنا رنگا اور بھائی کسان اوباد ہے کچھ اڈیا نہیں اچھا بے روزگاری لوگ ڈاؤن سب نے اسٹی چی کر دی بھلا بھائی جو بھی ہوگے تو اکھلے چودری ہے بھائی جین چودری ہے سب یہ رنگا لوگ تو لکھا ہے تو یہاں جو ویدائک ہے سب سب بڑیا ہے پورے بڑو چھتر میں ہندو مسلم کوئی ہو کوئی بھی چلا جاؤ سب کے یہاں ہر اس پہ جاتے ہیں سب کا کاریے کرتے ہیں کسی کو نیراس نہیں کرتے بجلی کی ویوستہ سب سے بڑیا چل رہی ہے بین بیٹی ایرام سے گھومو پہلے لوٹ بہت ہوتی تھی جین چودری نے اکھلیس نے بیڑا گھر کر دیا ہمیں کیا دیا بالمی کی سماج کو ہاں یوگی سے ایک شکات ہے بالمی کی سماج بالمی کی بھگوان کی چھوٹی بھی ختم کر دی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چھوٹی کو لاغو کیا جاوے اور بھارتیا جنتا پارٹی ہمارے موڈی جی جو ہے دیش کو تو اتنا مجبوط کر دیا آنے والا کوئی کرنے سکتا یہ ہمارا بھاگ یہ ہے ہمارا دیش کا ایسا پردان منتری ہمیں ملا چھوٹی بھارتیا ہے تو آپ یوگی جی کے کاریا کار سے سنتوشت ہے سنتوشت ہے دم سنتوشت آپ نے کہا کہ اکھلیش نے اور جنت نے بیڑا کر دیا کیا نقصان کیا انہوں نے انہوں نے آج لو بتاؤ کوئی یہاں کیا پیٹ جاتا کوئی پیسے چھین لیتا ہے میں جنت چودری کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بھائی انہوں نے کرا انہوں نے تو کرانی جنتا ہے ملک حصہ یہ ہے کہ پہلے تو بہت کچھ ناس ہوئے تھا اب تو بے کھٹ کا کوئی بھی گھومو ہر ترے کی شویدہ ہے راہل کشب چنانو آ رہے ہیں کیسا مطلب رہا ہے کیا مول بڑیا لگ رہا جی مارے آدم ملک صاحب ہوگے سوکر سے رکھے کارڈکن رکھے بیجی بی سے جی اور بتاؤ چاہ کام بتائیے کیا کام مارے روڈ لائٹ سڑا بیجلی چیز بتاؤ ابھی جنہوں نے کہا کچھ ایسے کانون آنے جا رہے پہلے ہمارے 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 مہا گھٹ بندن ہوا تھا جب ہمارے ڈاکٹر ست پال سنگھ ہمارے آگے ہم نے تب مہا گھٹ بندن میں سترہ آزار 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 بل ست آنے والی دستار کہ چلی کچڑ چل کچڑ نینہ یہ برمہ ہے یہ خواب دیکھ رہے خواب ہی دیکھتے رہے جنگیں باہر جنتا پارٹی جندا باٹ چلیے دیکھیں فلال ہم پٹی چودران میں کشپ یہ محولا ہے والمی کی سماج کے لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں یہاں پر چنوی چرچہ کے لیے ہم پہنچے تھے ان کی ملی جولی رائے تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ادکتر یہاں پر جو لوگ ہیں یہ بی جے پی کے پاکس میں ہیں لیکن یہاں پر رالود گھٹ بندن کے پاکس میں بولنے والے بھی اکتی بھی ہیں اب دس پروری کو یہاں مددان ہونا ہے سمیہ بتائے گا کہ یہاں سے پھول کھلے گا یا نلکا جیتے گا لینا ہے نئے شوز یا پھر بھاوی جی کے لیے نئے فینسی سینڈل تو گھمرائیے مت اب آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے سمرات شوز میں ملیں گے منز فوٹ ویر وومنز فوٹ ویر اور ساتھی بچوں کے لیے بھی آکرشک فوٹ ویرز اور ہاں سمرات شوز پہ لگی ہے بھاری ڈسکاؤنٹ والی سیل تو آج ہی آئیں اور موکی کا فائدہ اٹھائیں جنہیں ان برانڈٹ فوٹ ویرز پہ ایسی ڈسکاؤنٹ اور اتنی ورائٹیز آپ نے کہیں اور نہیں دیکھی ہوگی سمرات شوز مین بازار کتانہ روڈ بڑھو د باغ پت